موسیقی رازدھانی رائپر میں ہی نیشنل گرین ٹریبنل یعنی اینجی ٹی کے دشان نردیشوں کی کھلے آم دھجیاں اونڈ رہی ہے چار دن پہلے آئین ایس 247 کی ٹیم ہری بھومی کی ٹیم اس کی خبر کے بعد شاہسن کے نردیش پر ذمہ دار ادھیکاریوں نے مرشین اور ہائی واجبت کرنے کا دعویٰ کیا ساتھی کہا کہ اب سبھی ریت گھاٹ پونتا بند ہے لیکن ہمارے ریالٹی چیک میں پرشاہسن کے دعویٰ کی پول خود بخود کھل گئی نیشنل گرین ٹریبنل نے 15 جون سے سبھی ریت گھاٹوں سے ریت کی خودائی پر پرتبند لگا دیا ہے اس آدیش کے باوجود راجدھانی رائپور میں تھڑنلے سے مشین سے ریت نکال کر ہائی واج سے ڈھولائی چل رہی تھی اس پر آئین ایس 247 اور ہری بھومی نے خبر کی تھی کہ اینجی ٹی کے آدیش کچھنے کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے ہیں اس کے بعد پرشاہسنے کملے نے باہن اور مشین سبتی کا دعویٰ کیا ساتھ یا پوری طرح سے ریت گھاٹوں سے خنند بند ہونے کی بات کہی ہماری ٹیم شنیوار کو پھر مہا ندی کی کنارے ریت گھاٹوں تک پہنچی تو مشینیں ریت نکالتے تو نہیں دیکھی لیکن ٹریکٹروں کی کٹارے ریت لے کر ندی سے نکلتے ضرور دیکھی ہماری ٹیم سب سے پہلے صبح 8 بجے آرنگ کے راٹا کارٹ ریت گھاٹ پہنچی جہاں چار دن پہلے ہم نے اسٹھتی دیکھی تھی آج بھی ندی کے دونوں چھوڑ پر ریت نکالنے اور پریوہن کا کام جاری تھا ایسا ہی نظارہ آرنگ کے کمہاری ریت گھاٹ پر بھی دیکھنے کو ملا دوسری اور آرنگ کے پھول ڈیوے گرامینوں نے بیٹھک کر ریت گھاٹ کے سنچالن پر روک لگانے کا نرنے لیا ہے تو ابنپور کے پارا گاؤں میں ریت گھاٹ پوری طرح سے پند ملے آج 22 جون ہے اور ایک بار پھر ہم ریت گھاٹ پر پہنچے ہیں NGT نے 15 جون کے بعد سبھی ریت گھاٹوں پر پرتیبند لگا دیا تھا اور ایک ہفتہ بیٹ چکے ہیں 18 جون کو جب ہم یہاں پر آیا تھے تو دیکھا تھا کہ پوک لین مسین چین ماؤنٹنگ مسین کے ساتھ ہزاروں ہائیوہ گاڑیوں سے جو ہے ریت کا پریوہن کیا جار تھا اور آج اسٹھتی یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے میں آج ٹریکٹروں سے پریوہن کیا جارہا حالانکہ ہاں پر پوک لین مسین اور جیسی بھی کم ہے اور کچھ ہائیوہ رکھی گئی ہے اور ٹریکٹروں سے لگتار ریت کا پریوہن کیا جارہا ہے ہر ورس جب NGT پرتیبند لگاتا ہے تو ریت کے دام کہیں نہ کہیں اچھال لیتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے ریت مافیا خنان مافیا اٹھاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ساسن کو بھی اس سے بڑی چھتی پہنچتے ہیں دوسری اور بات کریں پریابران ویبھاغ اور ندیوں کے جو کٹا ہوتے ہیں اس کے کارن جو ہے کہیں نہ کہیں ایک بڑی وپدہ آنے کی بھی سنکٹ رہتی ہے اور یہ ہر ورس ہوتا ہے سبھی جلوں میں کاروائی کی بات کہیں گئی تھی لیکن رازدھانی رائیپور کی بات کرتے ہیں تو رازدھانی رائیپور میں بھی یہاں کھانا پورتی دیکھتی ہے کیونکہ آج صبح صبح جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر سے جو ہے لگتار ریت کا پریوہن کیا جا رہا ہے آج حالکہ ٹرک اور ٹریکٹر کے مادھیم سے پریوہن ہو رہا ہے اور کچھ ہائیوہ بھی یہاں پر لگی ہوئی کچھ جیسی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ستھی بتاتی ہے کہ کھانان مافیا کسی بھی نیم قائدوں کا پالن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے علاوہ بات کریں پرساسن کی جن پر ان نیم قانون کا پالن کرانے کی جمعیداری ہوتی ہے وہ بھی اپنی جمعیداری سے کہیں نہ کہیں جو ہے بچتے ہوئے نجر آ رہا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سبھی ریت گھاٹوں پر پون تاہ پتیبند لگ پاتا ہے یا نہیں کیمرامین رجوان قرائسی کے ساتھ منوج نایک آئین ایس 24 into 7 رائپور لگاتار این جی ٹی کے نردیشوں کے بعد بھی اس کی دھجیاں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں لگاتار ندیوں کی جو چھاتی ہے وہ چھلنی کی جا رہی ہے ریت اتخنن کا کام لگاتار جا رہی ہے آئین ایس 24,7 اور ہری بھومی کی ٹیم لگاتار ریائلٹی چیک کر رہی ہے لیکن ریائلٹی چیک میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا دکھائی دے رہا ہے تصویریں آپ لگاتار دیکھ پا رہے ہیں ہماری ٹیم پہنچی اور کس طریقے سے ندیوں کا سینہ چھلنی ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو بتا دیکھ کی بے اثر دکھائی دے رہی ہے این جی ٹی کے دردیش اور لگاتار آئین ایس 24,7 اور ہری بھومی کی ٹیم اس پر لگاتار ریائلٹی چیک کر رہی ہے اور ریائلٹی چیک میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا دکھائی دے رہا ہے